اسلام علیکم اسی ایشو میں آپ دیکھیں گے بہت سارے سیمیلائریٹیز آپ کو نظر آئیں گے جس طریقے سے بابری مسجد کا ایک نون ایشو کو وہاں پر مرتیوں کو رکھا گیا اس کے بعد مسجد میں عبادت بند کر دیے گئے اس کے بعد میں وہاں پر پوجہ کیلئے کھولا گیا اس کے بعد میں ڈیمولش کیا گیا اور آخر کوٹ میں لکھے جا کر اس زمین کو مسجد کی زمین کو چھین کر وہاں پر مندر بنانے کا جو ایک ججمنٹ آیا یہ پورا پروسس اگر آپ دیکھیں گے اب گیان وی اپی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کا ایک پروسس وہاں پر شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے چیز آپ کو جاننا ہے کہ پریسیس آف ورشپ ایک کے مطابق 1947 15 آگست کی دن انڈیا میں کوئی بھی دھارمکس دل کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس ویسے ہی مینٹین ہونا ہے یعنی اگر وہاں پر مسجد ہے تو مسجد ہی ہونی ہے اگر وہاں پر مندر ہے یا کوئی اور دھارمکس دل ہے تو ویسے ہی ہونا ہے اب ہر کوئی جانتا ہے کہ گیان وی اپی مسجد جو ہے یا مطورہ میں جو ہے وہاں پر نمازیں مسلمانوں کی عبادت ہمیشہ سے کنٹینی ہوتا ہے اور آج بھی وہاں پر نمازیں چل رہی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ابھی ایک نیا ایشو کس طریقے سے کریٹ کیا جا رہا ہے سیمیلر ٹو بابری مسجد لائنز میں ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوٹ نے آرڈر دیا پہلے پیٹیشن دالا گیا کوٹ میں کہ عورتوں کی طرف سے کہ ان کو وہاں پر عبادت کرنا ہے پوجا کرنا ہے اور کوٹ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ places of worship act کے خلاف ہے پھر بھی کوٹ اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور کوٹ وہاں پر ویڈیو سروئینگ کا آرڈر دیتا ہے وہ ویڈیو سروئینگ کا ریپورٹ کوٹ میں آنے سے پہلے ہی ایسی ایک بات فیلائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایک شیولنگ ملا وہاں جو فاؤنٹن ہے ایک فوارہ ہے اس فوارے کو شیولنگ کھے کر ریپورٹ کوٹ میں آنے سے پہلے ہی وہاں پر جا کر پیٹیشن ڈالا جاتا ہے کہ وہاں پر شیولنگ ملا ہے اور کوٹ ایمیجیٹلی وہاں پر ڈیسیزن دیتا ہے کہ اس وزو خانے کو سیز کیا جائے آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے یہاں پر کہ ابھی تک کوٹ کو افیشیل ریپورٹ نہیں ملا تھا تو کوٹ اتنی جلدی سے ایسا ایک ڈیسیزن دیتا ہے اس میں ہمیں شک آتا ہے کہ پہلے ہی پری ڈیسائیریٹ تھا پہلے ہی پری ڈیسائیریٹ تھا کہ ایک آدمی آ کر پیٹیشن ڈالے گا اس پیٹیشن پر وہاں پر کوٹ ججمن دے گی کہ وہاں پر وضو کرنا بند ہو جائے گا اور وضو خانے کو سیز کیا جائے گا اس میں دوسرا پوائنٹ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ سپریم کوٹ کے پاس یہ جب گیا سپریم کوٹ سے بہت ایک امید تھی کہ سپریم کوٹ اس گلتی کو صدار دے گی لیکن افسوس یہ بات تھی کہ سپریم کوٹ نے بھی ایک میڈل کا راستہ لینے کی کوشش کی سپریم کوٹ نے بھی کہا کہ شیولنگ کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن مسلمانوں کی عبادت کو نہیں روکنا ہے اب سب سے پہلا اس میں سوال یہ آتا ہے کہ وہ شیولنگ ہے کر کے کس نے کہا صرف ایک پیٹیشنر کہتا ہے کہ مجھے وہ شیولنگ کے جیسا دیکھا یا ایک سرویگ میں لگتا ہے کہ اس کا شیپ شیولنگ جیسا ہے یعنی کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کوٹ اس کلیم کو کوشن کیے بغیر کوٹ ڈائریکلی ایک ججمنٹ دے دی کہ ایک آرڈر پاس کر دیتی یہ بہت ہی خرطنک ٹرنڈ ہے وہ اس لئے کیونکہ پورا انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے کا ایک سازشیں الگ الگ جگہ بھی ہو رہی ہیں اب بات مدے پر ہمیں آنا ہے چند لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بابری مسجد کا جب ایشو چل رہا تھا مسجد دے دو امن کے لئے مسجد کی زمین دے دو توفے میں دے دو ان بے وکفوں کو سمجھنا چاہیے اور ہم پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ معاملہ کسی مسجد یا زمین کا نہیں تھا یہاں معاملہ انڈیا میں مسلمانوں کو اپنے حق پر جینے کا حق اپنی زندگی آدھکار سے جینے کا حق ہے یا نہیں اس کے بارے میں تھا مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشن میں جو ان کے حق دیئے گئے ہیں یعنی اپنے دھرم کو آزادی سے آزادی پر چلنے کا انہیں جو حق ہے وہ حق پر وہ چل سکتے ہیں نہیں وہ معاملہ تھا لیکن چند بے وکف کہہ رہے تھے امن کے لئے گفت کر دو امن کے لئے گفت کر دو اب وہ لوگ کہاں ہیں ہم پہلے سے کہہ رہے تھے اب وہ لوگ خموش ہو گئے ہیں چھپ گئے ہیں کیونکہ آپ گیان ویپی کے بارے میں آ رہا ہے مطورہ کے بارے میں پیٹیشن لگایا گیا اور جانتے ہیں کہ انڈیا میں ہزاروں ایسے مسجد کے پیچھے علب پڑے ہوئے ہیں تو یہ بے وکوفی سے ہمیں بچنا ہے اور اس طریقے کے نیگیٹیو تھوٹ جو لوگ ہمارے بیچ میں لا رہے ہیں وہ تھوٹس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہاں پر مسلم کمیونیٹی کے اندر ایک ایمپورٹنٹ اویرنس کیمپینز کی اس کے اندر ضرور ہوئے تھے کیونکہ جو بابری مسجد کے ساتھ 1992 میں ہوا وہ گیان ویابی مسجد کے ساتھ ہم ہونے نہیں دینا ہے یہ کسی ایک سنگٹن کی ذمہ داری یا کسی ایک انڈیویجول کی ذمہ داری یا اس مسجد کمیونیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پورے کے پورے انڈیا کی مسلم کمیونیٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا وہ گیان ویابی مسجد یا مطورہ شاہی مسجد ہے اس کے ساتھ یا کسی مسجد کے ساتھ ہونے نہیں دینا ہے اس کے لیے کیا جن آندوالن چاہیے اس کے لیے کیا لیگل انٹرونشن چاہیے اس کے لیے کیا ایویرنس کیمپین چاہیے اس کے لیے جو جو الگ الگ ایکٹیوٹیز چاہیے ان ایکٹیوٹیز میں اور ایکٹیوزم میں مسلم کمیونیٹی کو اترنا بہت ضروری ہے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا نہیں بات کوٹ میں ہے کوٹ کا جو فیصلہ آ جائے گا تب دیکھیں گے اس طریقے کا جو ایک بلنڈرز اس سے پہلے ہوئے ویسے بلنڈرز اب نہیں کرنا ہے بلکہ ایکٹیو رہنا ہے اور ان ایشیوز کو ہمیں ہمیشہ observe کرنا ہے اور کہیں پر بھی ایسا ایک opportunity نہیں دینا ہے کہ جس طریقے سے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اس طریقے سے گیانگویاپی مسجد کے ساتھ نہیں ہونا ہے دوسرا یہاں پر ایک important point انڈیا کی secular parties اور civil society کے لیے بھی ہے دیکھئے secularism کی باتیں کرنے سے secularism protect نہیں ہوتا آپ جب مسلم community کے پاس آتے ہیں election کے وقت vote مانگنے کے لیے بڑی بڑی secularism کے بات کرتے ہیں لیکن یہ secularism صرف آپ کے speech میں رہتا ہے آپ کے tweets میں رہتا ہے آپ کے paper میں رہتا ہے action میں secularism نظر نہیں آتا جس طریقے سے بابری مسجد کے ججمنٹ آیا تھا بڑے بڑے secular parties silent تھے یہاں نے اپنے stand کو بدل دیا جو لوگ 1992 کو کہہ رہے تھے کہ 6 ڈیسمبر کالا دن ہے وہی لوگ ایک دم congratulate کر رہے تھے کہ وہاں پر مندیر بن رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھیں گے جب گیانگے اپی کا اتنا بڑا issue ہو رہا ہے بڑے بڑے political parties silent ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے یعنی انہوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا vote چاہیے لیکن مسلمانوں کی issues پر ہم بات نہیں کریں گے تو secular parties کو بھی ایک clear stand لینا اس میں ضروری ہے کہ آپ کا stand کیا ہے آپ جو 1991 جو special places of worship act ہے اس act کے مطابق آپ رکھیں گے یا نہیں یہ stand secular parties کو بھی clear کرنا ہے دوسرا جو civil society ہے civil society کو بھی آ کر اپنا stand clear کرنا ہوگا اور انڈیا کا جو ایک idea ہے ایک secular fabric کا idea ہے اس کو protect کرنے کی ذمہ داری پورے کی پورے انڈین civil society کی ہے نہ صرف مسلمانوں کی ہے انہیں بھی آ کر یہ جو ان کے آنکھوں کے سامنے مسلم community کو target کرنے کا ایک کام ہو رہا ہے مسلم places of worship کو target کرنے کا کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے بابری مسجد کے معاملے میں بہت سارے لوگ silent تھے اور ہم نے دیکھا کیا ہوا اب انڈین civil society مسجد کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دینا ہے تو یہاں پر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہمارے سامنے ہے کہ اس طریقے سے جو RSS کے سازش ہے conspiracy ہے اس conspiracy کو رکھا جائے جو پاس سے experience ہے lessons ہے lessons کو لے کر آنے و آنے دلوں میں انڈیا میں مسلم community کے institutions مسلم community کے مسجد اور مسلم community کے special جو minority rights ہیں ان rights کی protection کے لیے جو جو activism اور جو جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے شکریہ موسیقی